فروری 633 عیسوی کے پہلے ہفتے زی قائدہ 11 ہجرے کے آخری ہفتے کے ایک دن خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملنے ایک شخص آیا جس نے اپنا نام متنا بن حارسہ شہبانی بتایا خلیفہ کے لیے اور اہل مدینہ کے لیے وہ ایک غیر اہم بلکہ گمنام آدمی تھا اگر ایسا شخص کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا تو اسے وہاں سے نکال دیا جاتا لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی اقلیم کے بادشاہ نہیں بلکہ شہنشاہ دو جہاں کے خلیفہ تھے جن کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے رہتے تھے یہ شخص جب خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اس وقت اس کے چہرے پر تھکن اور شبیداری کی گہری پر چھائیاں تھی قبروں پر گرد تھی اور وہ قدرتی روانی سے بول بھی نہیں سکتا تھا کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے یہ اجنبی مہمان کون ہے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ شخص جس نے اپنا نام مسنا بن حاریسہ بتایا ہے یہ معمولی آدمی نہیں قیس بن آسم بن قری نے جواب دیا امیر المومنین اس کے یہاں آنے میں کوئی فریب نہیں شہرت اور عزت جو اس نے پائی ہے وہ اللہ ہر کسی کو عطا کرے ہرمز جو عراق میں فارس کا سالار ہے اور جس کی فوج کی دھاگ بٹھی ہوئی ہے مسنا بن حاریسہ کا نام سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے امیر المومنین کسی اور نے کہا آپ کا اجنبی مہمان بہرین کے قبیلہ بکر بن وائل کا معزز فرد ہے یہ اسلام قبول کرنے والے ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کفر اور ارتداد کی آندھیوں میں اسلام کی شما روشن رکھی ہے اور اس نے ہمارے سالار علا بن حضرمی کے ساتھ مل کر عراق کی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا چہرہ چمک اٹھا اب انہوں نے مسنا بن حاریسہ کو بدلی ہوئی نگاہوں سے دیکھا ان کے ذہن میں عربی مسلمانوں کے وہ قبائل آگئے جو ایرانیوں کے محکوم تھے یہ عراق کے علاقے میں آباد تھے یہ تھے بنو لخم تغلب آیاج نمبر اور بنو شائبان ایک روایت کے مطابق یہ وہ عربی باشندے تھے جنہیں پہلی جنگوں میں ایرانی جنگی قیدی بنا کر لے گئے اور انہیں دجلہ اور فراد کے ڈلٹا کے دلدلی علاقے میں آباد کر دیا تھا ان قبائل نے ایرانیوں کا غلام ہوتے ہوئے بھی اپنے عقیدوں کو اپنے وطن کے ساتھ وابستہ رکھا عرب میں اسلام کو فروغ ملا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ایراق سے سجاہ جیسے چند افراد نے نبوت کے دعوے کیے تو ان محکوم عربوں نے اس ارتداد کے خلاف محاذ بنا لیا ادھر مسلمان ایک ایسی جنگی طاقت بن چکے تھے جن کے سامنے مرتدین اور کفار کے متحدہ لچکر بھی نہ جم سکے میدان جنگ سے ہٹ کر مسلمان جو عقیدہ پیش کرتے تھے وہ دلوں میں اتر جاتا تھا اس طرح مسلمان اسکری اور نظریاتی لحاظ سے چھاتے چلے جا رہے تھے لیکن ابھی وہ آتش پرست ایرانیوں کے خلاف ٹکر لینے کے قابل نہیں ہوئے تھے ایران اس وقت کی بڑی طاقتور بادشاہی تھی جس کے تولو عرض کا حساب نہ تھا اس بادشاہی کی فوج تعداد اور ہتھیاروں کے لحاظ سے بہت طاقتور تھی صرف رومی تھے جنہوں نے ان سے جنگیں لڑی اور انہیں کچھ کمزور کر دیا تھا اس کے باوجود خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایران کی بادشاہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے ایرانی نہ صرف یہ کہ اسلام کو قبول کرنے پر تیار نہ تھے بلکہ وہ اسلام کا مزاق اڑاتے تھے اگر مسلمانوں کا کوئی ایلچی ان کے کسی علاقے کے امیر کے دربار میں چلا جاتا تو وہ اس کی بے عزتی کرتے اور بعض کو قید میں بھی ڈال دیا کرتے تھے حکومتوں اور حکمرانوں کے انداز اور خیالات اپنے ہی ہوتے ہیں ان کے سوچنے کے انداز بھی مسلحت اور حالات کے تابع ہوتے ہیں لیکن عوام کی سوچیں ان کے جذبوں کے زیر اثر ہوتی ہیں اور ملک و ملت کی خاطر عوام آگ اگلتے پہاڑوں کے خلاف بھی سینہ سپرد ہو جاتے ہیں اس دور میں عراق ایران کی بادشاہی کا ایک صوبہ تھا اس کا امیر یا حاکم حرمز تھا جو اس دور میں مانا ہوا جنگجو اور نڈر جنگی قائد تھا ظالم اور بدتنیت اتنا کہ اس کے علاقے کے لوگ کسی کے خلاف بات کرتے تو کہتے تھے وہ تو حرمز سے بڑھ کر کمینہ اور بدفطرت ہے اس کے ظلم و ستم کا زیادہ تر شکار مسلمان ہوتے جو دجلہ اور فراد کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے ان کے خلاف حرمز کو یہی ایک دشمنی تھی کہ وہ اسلام کے پیروکار ہیں کسی ایرانی کے ہاتھوں کسی مسلمان کا قتل ہو جانا اور کسی مسلمان عورت کا آغوا کوئی جرم نہیں تھا ہندووں کی طرح ایرانی مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر کسی بہانے ان کے گھروں کو لوٹ کر اور جلا کر خوشی محسوس کرتے تھے مسلمان خوف و حراس میں زندگی گزر رہے تھے مسلمان جس علاقے میں آباد تھے اس کی زمین سونا اگلتی تھی اناج اور پھلوں کی پیداوار کے لیے یہ علاقہ بڑا ہی زرخیز تھا یہ علاقہ جو کم و بیش تین سو میل لمبا تھا زرخیزی اور شادابی کے علاوہ قدرتی مناظر کی وجہ سے حسین خطہ تھا حاکم عیش و عشرت کے لیے اسی علاقے میں آتے اور کچھ دن گزار جاتے تھے اس زرخیز اور شاداب علاقے میں مسلمانوں کو آباد کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کھیتی باڑی کریں اور خوشحال رہیں بلکہ انہیں یہاں مزاروں کی حیثیت سے رکھا گیا تھا وہ زمین کا سینہ چیر کر شب و روز محنت اور مشقت سے اناج اور پھل اگاتے مگر اس میں سے انہیں اتنا ہی حصہ ملتا جو انہیں محض زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا تھا زمین کی اگلی ہوئی تمام دولت حاکموں کے گھروں میں اور ایرانی فوج کے پاس چلی جاتی تھی مسلمان مزاروں کے لیے غربت اور ایرانیوں کی نفرت رہ جاتی تھی مسلمان اپنی جوان بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے کسی ایرانی فوجی کو کوئی مسلمان لڑکی اچھی لگتی تو وہ کسی نہ کسی بہانے یا اس کے گھر والوں پر کوئی الزام آئیت کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا ایرانی فوجی کسی بہانے کے بغیر بھی مسلمان لڑکیوں کو اپنے ساتھ زبردستی لے جا سکتے تھے لیکن غلامی اور مظلومیت کے باوجود مسلمانوں میں غیرت کا جذبہ موجود تھا پہلے پہل زبردستی اغوا کی وارداتیں ہوئی تو مسلمانوں نے دو تین فوجیوں کو قتل کر دیا تھا مسلمانوں کو اس کی سزا تو بڑی ظالمانہ ملی تھی اور انہیں اپنی لڑکیوں کو بچانے کی قیمت بھی بہت دینی پڑی تھی لیکن زبردستی اغوا کا سلسلہ رک گیا تھا آتش پرست ایرانی اپنے فوجیوں کو سانڈوں کی طرح پالتے تھے ہر سپاہی اس قسم کی زیرہ پہنتا تھا کہ سر پر آہینی زنجیروں کی خود اور بازووں پر دھات کے خول اس طرح چڑے ہوئے ہوتے تھے کہ بازووں کی حرکت میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی ان کی ٹانگوں کو بھی بڑے سخت چمڑے یا کسی دھات سے محفوظ کیا جاتا تھا اسلحہ اتنا کہ ہر سپاہی کے پاس ایک تلوار ایک برچھی اور ایک گرز ہوتا تھا گرز پر ایرانی سپاہی خاص طور پر فخر کیا کرتے تھے ان ہتیاروں کے علاوہ ہر سپاہی کے پاس ایک کمان اور ترکش میں تیس تیر ہوتے تھے انہیں عائش و عشرت کھانے پینے اور لوٹ مار کی کھلی اجازت تھی وہ جرت اور عسکری مہارت میں قابل دعریف تھے ان کی کمزوری صرف یہ تھی کہ وہ صرف آمنے سامنے کی لڑائی لڑ سکتے تھے اور لڑتے بھی بے جگری سے تھے لیکن اتنا اسلحہ اٹھا کر وہ پھرتی سے نقل و حرکت نہیں کر سکتے تھے کسی دستے یا جائش کو فوراً ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تو وہ مطلوبہ وقت میں نہیں پہن سکتے تھے اتنے زیادہ ہتیاروں کا بوجھ انہیں جلدی تھکا دیتا تھا البتہ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی جو ان کی سست رفتاری کی کمزوری کو چھپا لیتی تھی دجلہ اور فراد کے سنگم کے علاقے کے جنوب میں ابلہ ایک مقام تھا جو عراق اور عرب کی سرحت پر تھا اس زمانے میں ابلہ ایک شہر تھا اس کے اردگرد علاقہ شاداب اور سرسبز تھا وہاں بڑے خوبصورت جنگل اور ہری بھری پہاڑیاں تھیں یہ تاریخی اہمیت کا علاقہ تھا آج بھی وہاں کھنڈرات بکھرے ہوئے ہیں جو بزوبان خاموشی تاریخی کہانیاں سناتے ہیں ہر کہانی عبرتناک ہے اس خطے میں ان قوموں کی تباہی اور بربادی کے آثار بھی موجود ہیں جنہوں نے عیش و عشرت کو زندگی کا مقصد بنا لیا تھا اور ریایہ کو وہ انسانیت کا درجہ نہیں دیتے تھے خدا نے انہیں راہ مستقیم دکھانے کے لئے پیغمبر بھیجے تو ان لوگوں نے پیغمبروں کا مزاق اڑایا اور کہا کہ تم تو ہم میں سے ہو اور دنیا میں تمہاری حیثیت اور تمہارا رتبہ بھی کوئی نہیں پھر تم خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کس طرح ہو سکتے آخر خدا نے انہیں ایسا تباہ و برباد کیا کہ ان کے محلات اور ان کی بستیوں کو کھنڈر بنا دیا خدا نے ان کا تفصیلی ذکر قرآن میں کیا اور فرمایا ہے کیا تم نے زمین پر گھوم پھر کر نہیں دیکھا کہ جو اپنی بادشاہی پر اتراتے اور خدا کی سرکشی کرتے تھے اور جو انچے پہاڑوں پر اپنی یادگاریں بناتے تھے کہ ان کے نام ہمیشہ زندہ رہیں وہ اب کہاں ہیں اب زمین کے نیچے سے ان کے محلات اور ان کی یادگاروں کے کھنڈرات نکل رہے ہیں ان کے بعد بھی پورشکوہ شہنشاہ آئے اور ایک کے بعد ایک اپنے کھنڈرات چھوڑتا گیا بابل کے کھنڈر بھی آج تک موجود ہیں اس خطے میں اشوری آئے ساسانی آئے اور اب جب مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین تھے دجلہ اور فرات کے اس حسین اور عبرت انگیز خطے میں ایرانیوں کا توتی بول رہا تھا اور یہ آجش پرست قوم پہلی قوموں کی طرح یہی سمجھتی رہی کہ اسے تو زوال آ ہی نہیں سکتا وہ محکوموں کے خدا بنے ہوئے تھے بنت سعود ایک نوجوان مسلمان لڑکی اپنی سہیلی سے پوچھ رہی تھی خدام نہیں آیا زہرہ بنت سعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آہ بھر کر مو پھیر لیا تم کہتی تھی وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا سہیلی نے زہرہ سے کہا خدا نہ کرے وہ اس بدبقت ایرانی کے ہاتھ چڑھ گیا ہو خدا نہ کرے زہرہ بنت سعود نے کہا وہ آئے گا چار دن گزر گئے ہیں میں اس ایرانی کے ساتھ نہیں جاؤں گی موت قبول کرلوں گی اسے قبول نہیں کروں گی خدام مجھے دھوکہ نہیں دے گا زہرہ سہیلی نے اسے کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم ایرانی اماندار کو قبول کرلو تمہارے خاندان کے لئے بھی یہی بہتر ہوگا یہی ہے نہ کہ تمہیں اپنا عقیدہ بدلنا پڑے گا ساری عمر عائش تو کرو گی نہ میں نے جس خدا کو دیکھ لیا ہے اسی کی عبادت کروں گی زہرہ نے کہا آگ خدا کی پیدا کی ہے آگ خدا نہیں ہو سکتی میں خدا کی موجودگی میں کسی اور کی پرستش کیوں کروں سوچ لو زہرہ سہیلی نے کہا تم اسے قبول نہیں کرو گی تو وہ تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے اسے کون رکھ سکتا ہے وہ شاہی فوج کا کمانڈر ہے وہ تمہارے گھر کے بچے بچے کو قائد قانے میں بند کروا سکتا ہے ہوں تو میں بھی مسلمان کی بیٹی میں اللہ کی عبادت کرتی اور اللہ کی قسم کھاتی ہوں لیکن اللہ نے ہماری کیا مدد کی کیا تمہیں یقین ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر اللہ نے میری مدد نہ کی تو اپنی جان لے لوں گی زہرہ نے کہا اور اللہ سے کہوں گی کہ یہ لے اگر میرے وجود میں جان تو نے ڈالی تھی تو واپس لے لے اور اس کے آنسو بہنے لگے زہرہ اپنے جیسے ایک خوبصورت جوان خدام بن عصد کو چاہتی تھی اور خدام اس پر جان نسار کرتا تھا اس کی شادی ہو سکتی تھی لیکن شمر ایرانی فوج کا ایک کمانڈر تھا جس کی نظر زہرہ بنت سعود پر پڑ گئی تھی اس نے اس لڑکی کے باپ سے کہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو بڑی آسانی سے گھر سے لے جا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کرے گا میں تمہاری بیٹی کو مال غنیمت سمجھ کر نہیں لے جاؤں گا شمر نے کہا تھا اسے دو گھوڑوں والی اس بگھی پر لے جاؤں گا جس پر دولھے اپنی دلہنوں کو لے جایا کرتے ہیں تم لوگوں کو فخر سے بتایا کرو گے کہ تمہاری بیٹی ایک ایرانی کمانڈر کی بیوی ہے لیکن ایرانی کمانڈر زہرہ کے باپ نے کہا تھا تمہارا احترام ہم پر لازم ہے اگر لڑکی تمہاری دلہن بننا چاہے گی تو ہم اسے نہیں روکیں گے تم غلیز عربی ایرانی کمانڈر نے اس نفرت سے جس سے وہ ہر مسلمان سے بات کیا کرتا تھا کہا تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والی قوم میں سے ہے اور کہتا ہے کہ اپنی شادی کا فیصلہ تیری بیٹی خود کرے گی زرتشت کی قسم اگر تیری بیٹی نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ دیا تو تجھے اور تیری بیٹی کو ان کوٹریوں میں بند کروں گا جن میں کوڑھی بند ہیں بہت تھوڑی محلت دوں گا بڑھے اس کے ساتھ اس کے تین گھوڑ سوار سپاہی تھے انہوں نے بڑی زور سے قہقہ لگایا تھا مدینہ بہت دور ہے بدبخت بڑھے ایک سپاہی نے اسے دھکا دے کر کہا تھا تیرا امیر المومنین تیری مدد کو نہیں آئے گا زہرہ کے باپ کو اس کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ وہ ایران کے ایک سپاہی کی بھی حکم عدولی نہیں کر سکتے یہ تو کمانڈر تھا انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شیمر ان کی بیٹی کو اٹھوا بھی سکتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن اس خطے کے مسلمانوں کے دلوں میں آگ کے پجاریوں کی جو نفرت تھی انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ ان کے غلام ہوتے ہوئے بھی ان کی غلامی قبول نہ کریں اور اس کا انجام کتنا ہی بھیانک کیوں نہ ہو اسے برداشت کریں انہیں اپنے اللہ پر بھروسہ تھا زہرہ اور خدام کو ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا وہ پھلوں کے باغات میں کام کرتے تھے جس روز شیمر زہرہ کے گھر آیا تھا اس سے اگلے روز زہرہ خدام سے ملی اور خوفزدہ لہجے میں اس نے خدام کو بتایا کہ ایرانی کمانڈر کیا دھمکی دے گیا ہے ہم یہاں سے بھاگنا چلیں زہرہ نے پوچھا نہیں خدام نے جواب دیا اگر ہم بھاگ گئے تو یہ بجبخت تمہارے اور میرے خاندان کے بچے بچے کو قتل کر دیں گے پھر کیا ہوگا زہرہ نے پوچھا جو خدا کو منظور ہوگا خدام نے کہا خدا 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 زہرہ نے جھنجلائے ہوئے لہجے میں کہا جو خدا ہماری مدد نہیں کر سکتا زہرہ خدام نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا خدا اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالا کرتا ہے بندے خدا کا امتحان نہیں لے سکتے خدام گہری سوچ میں کھو گیا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم اس آتش پرست شیمر کا مقابلہ کرو گے زہرہ نے کہا خدام گہری سوچ میں کھویا رہا سوچتے کیا ہو زہرہ نے کہا تم اس شخص کو قتل تو نہیں کر سکتے ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے خدا نجات کا راستہ بھی دکھا دے گا خدام نے کہا تمہیں ایک اور راستہ بھی دکھا سکتی ہوں زہرہ نے کہا مجھے اپنی تلوار سے قتل کر دو اور تم زندہ رہو تھوڑی سی قربانی دو خدام نے کہا میں اس نفرت کا اندازہ کر سکتا ہوں جو شیمر کے خلاف تمہاری دل میں بھری ہوئی ہے لیکن اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم اسے پسند کرتی ہو اسے دھوکے میں رکھو میں کچھ دنوں کے لئے غائب ہو جاؤں گا کہاں جاؤگے زہرہ نے پوچھا کیا کرنے جاؤگے مجھ سے ہر بات نہ پوچھو زہرہ خدام نے کہا میں خدای مدد حاصل کرنے جا رہا ہوں خدا کی قسم خدام زہرہ نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا اگر تم نے مجھے دھوکا دیا تو میری بدروب تمہیں چائن سے جینے نہیں دے گی میں ایک دن کے لئے بھی اس کافر کی بیوی بن کے نہیں رہ سکوں گی اس کی بیوی بننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے تم ہی نہیں میرا مذہب بھی چھین جائے گا اگر تم مذہب کی اتنی پکی ہو تو خدا ہماری مدد کو آئے گا خدام نے کہا زہرہ نے مایوسی کے لہجے میں کہا میں مذہب کی تو پکی ہوں لیکن خدا پر میرا عقیدہ متزلزل ہوتا جا رہا ہے خدام کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ باغ میں کام کرتے ہوئے لوگوں میں ہڑ بونک سی مجھ گئی تین چر آدمیوں نے خدام کو پکارا زہرہ اٹھی اور وہ وہیں سے پودوں میں غائب ہو گئی خدام نے اٹھ کر دیکھا کچھ دور پرے ایرانی کمانڈر شیمر اپنے گھوڑے پر سوار آ رہا تھا اس نے دور سے ہی کہا تھا کہ خدام کو اس کے پاس بھیجا جائے خدام آہستہ آہستہ چلتا شیمر کی طرف گیا تیز چلو شیمر نے گھوڑا روک کر دور سے کہا خدام نے اپنی چال نہ بدلی شیمر نے ایک بار پھر گرج کر اسے تیز چلنے کو کہا خدام اپنی ہی رفتار چلتا رہا شیمر گھوڑے سے کوت کر اترا اور کولہوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا باغ میں کام کرتے ہوئے مسلمان دمبخود دیکھتے رہے انہیں معلوم تھا کہ شیمر خدام کی ہٹی پسلی ایک کر دے گا لیکن خدام جب اس کے سامنے جا رکا تو شیمر نے ہاتھ بھی نہ اٹھایا دیکھ کمینے انسان شیمر نے خدام سے ہقارت کے لہجے میں کہا میں تمہارے باپ پر اور تمہاری جوانی پر رحم کرتا ہوں آج کے بعد میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نہ دیکھوں اگر تم نے مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو کیا ہوگا خدام نے پوچھا پھر میں تمہارے موہ پر ایک دو تھپڑ نہیں ماروں گا شیمر نے کہا تمہیں درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دوں گا جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ شیمر گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا خدام وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا خدام اسے کسی نے بلائیا اور کہا ادھر آجاؤ پھر اسے تین چار عدمیوں کی آوازیں سنائی دیں آجاؤ خدام آجاؤ وہ پیچھے مڑا اور لوگوں کے پاس جا رکا سب اسے پوچھنے لگے کہ شیمر نے کیا کہا تھا خدام نے انہیں بتایا سب جانتے تھے کہ خدام کا جرم کیا ہے اگر یہ مسلمان آزاد ہوتے ان کی اپنی حکومت ہوتی اور یہ معاشرہ ان کا اپنا ہوتا تو وہ خدام کو برا بھلا کہتے کہ وہ کسی کی نوجوان بیٹی کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھا لیکن وہاں صورت مختلف تھی انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خدام بورے چال چلن کا نوجوان نہیں اس مظلومیت میں بھی مسلمان متحد تھے لیکن باق میں کام کرنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ آتش پرست ادھر کیا لینے آیا تھا اسے ادھر لائے گیا تھا ایک نے کہا اور لانے والا کوئی ہم میں سے ہی تھا معلوم کرو وہ کون ہو سکتا ہے ایک بڑھے نے کہا یہاں سوال ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا نہیں یہ ظالم اور مظلوم کا معاملہ ہے یہ ہماری آزادی اور خودداری کا معاملہ ہے آج اگر اس شخص نے اس ذرا سے بات پر مقبری کی تو کل وہ بہت بڑی غداری کر سکتا ہے سب پر خاموشی تاری ہو گئی ایک ادھر عمر عورت نے جو ان آدمیوں کے پیچھے کھڑی تھی بول پڑی میں بتاتی ہوں وہ کون ہے اس عورت نے کہا اور ان آدمیوں میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی طرف دیکھنے لگی عورت نے ہاتھ لمبا کر کے انگلے سے اس کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا ابو نصر تم وہاں اس ٹیکری کے پیچھے کھڑے کیا کر رہے تھے ابو نصر کے ہونٹ ہی لے لیکن وہ کچھ کہنا سکا اسی سے سب سمجھ گئے کہ یہ شخص آتش پرستوں کا مقبر ہے اس نے آخر اس الزام کو تسلیم نہ کیا میں تمہیں دیکھ رہی تھی اس عورت نے کہا تم ٹیکری کے پیچھے غائب ہو گئے اور وہاں سے شمر نکلا دیکھ ابو نصر ایک بڑھے نے کہا ہمیں کوئی ڈر نہیں کہ اب تم شمر کو یہ بھیجا کر بتاؤ گے کہ ہم نے تمہیں مقبر اور غدار کہا ہے یہ سوچ لو کہ آتش پرست تمہیں گلے نہیں لگائیں گے وہ کہتے ہوں گے کہ تم ان کے غلام ہو اور اپنی قوم کے خلاف مقبری اور غداری تمہارا فرض ہے ابو نصر نے سر جھکا لیا اس پر تانوں اور گالیوں کے تیر برسنے لگے جس کے موں میں جو آیا اس نے کہا آخر ابو نصر نے سر اٹھایا اس کا چہرہ آنسووں سے دھولا ہوا تھا اور آنسو بہت چلے جا رہے تھے ندامت کے یہ آنسو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے تمہیں آخر کتنا انعام ملتا ہوگا ان کے ایک بزرگ نے پوچھا کچھ بھی نہیں ابو نصر نے سسکی لینے کے انداز میں کہا میں نے یہ پہلی مقبری کی ہے اگر تم لوگ مجھے موت کی سزا دینا چاہو تو مجھے قبول ہے ہم پوچھتے ہیں کیوں ایک نے کہا آخر تم نے یہ حرکت کیوں کی میری مجبوری ابو نصر نے جواب دیا پرسن کی بات ہے اس کمانڈر نے مجھے راستے میں روک کر کہا تھا کہ میں زہرہ کے گھر پر نظر رکھوں اس کا مطلب یہ تھا کہ میں دیکھتا رہوں کہ زہرہ گھر سے بھاگ نہ جائے اور اسے کسی جوان آدمی کے ساتھ الگ تھلگ کھڑا دیکھوں تو اسے اطلاع دوں میں نے اسے کہا کہ میں اس لڑکی پر نظر رکھوں گا لیکن میری دو بیٹیوں پر کون نظر رکھے گا میں نے کہا کہ شاہی فوج کے کمانڈر اور سپاہی ہماری بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتے رہتے ہیں شمر میری بات سمجھ گیا اس نے کہا کہ تمہاری بیٹیوں کو کوئی شاہی فوجی آنگ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا اس نے میرے ساتھ پکا وعدہ کیا کہ وہ میری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کا پکا انتظام کرے گا یہ میرے لئے بہت بڑا عنام تھی خدا کی قسم بڑھے نے کہا تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں مسلمان کہا جائے تم نے اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لئے اپنے بھائی کی بیٹی کی عزت کا خیال نہ کیا تم پر خدا کی لانت ہو ابو نظر ایک اور بولا تو جانتا ہے کہ ان آتش پرستوں کے وعدے کتنے جھوٹے ہوتے ہیں ان میں تمہیں ایک بھی نہیں ملے گا جو کسی مسلمان سے وفا کرے گا اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لئے ہم خود موجود ہیں ایک اور نے کہا تمہاری بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں میں اسے ماف کرتا ہوں زہرہ کے باپ سعود نے کہا اور میں بھی اسے ماف کرتا ہوں خدام بولا خدا کی قسم میں شمر سے انتقام لوں گا جوش میں مت آ لڑکے بزرگ عرب نے کہا کچھ کرنا ہے تو کر کے دکھا اور یہ بھی یاد رکھ کہ جوش میں آ کر مت بول دماغ کو تھنڈا کر کے سوچ دوسری صبح جب یہ مسلمان کھیتوں اور باغوں میں کام کرنے کے لئے گئے تو ان میں خدام نہیں تھا ہر کسی نے خدام کے باپ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے باپ پریشان تھا اسے صبح پتا چلا کہ خدام غائب ہے زرتشت کے یہ پجاری میرے بیٹے کو کھا گئے ہیں خدام کے باپ نے روتے ہوئے کہا اسے انہوں نے کسی طرح دھوکے سے بلائیا ہوگا اور قتل کر کے لاش دریا میں بہادی ہوگی سب کا یہی خیال تھا صرف زہرہ تھی جسے امید تھی کہ خدام کہیں خد چلا گیا ہوگا اس نے زہرہ کو بتایا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لئے غائب ہو جائے گا زہرہ نے یہ بات کسی کو نہ بتائی بلکہ اس نے بھی یہی کہا کہ خدام کو ایرانیوں نے غائب کر دیا ہے زہرہ نے اپنی سہلیوں سے کہا کہ وہ دو تین روز ہی خدام کا انتظار کرے گی وہ نہ آیا تو وہ دریا میں ڈوب مرے گی تین چار روز بعد رات کو شمر فوج کے ایک چوکی میں بیٹھا دو نو عمر لڑکوں کا رقص دیکھ رہا تھا ایران کے شاہی درباروں میں ایسے لڑکوں کا رقص مقبول تھا جن کے جسم لڑکیوں کی طرح دلکش گداز اور لچکدار ہوتے تھے انہیں ایسا لبس پہنایا جاتا تھا جس میں وہ نیم اوریاں رہتے تھے شمر شاہی خاندان کا فرد تھا اس رات یہ دو لڑکے اس نے اپنے سپاہیوں کے لیے بلوائے تھے شراب کا دور چل رہا تھا سپاہی چیخ چیخ کر داد دے رہے تھے شراب میں بدمست ہو کر دو تین سپاہیوں نے بھی لڑکوں کے ساتھ ناچنا شروع کر دیا شیمر کے حکوم پر ان سپاہیوں کو دوسرے سپاہی اٹھا کر چوکی سے باہر پھینک آئے یہ چوکی چھوٹا سا ایک قیلہ تھا لیکن اس کے دروازے رات کو بھی کھلے رہتے تھے ایرانیوں کو کسی دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں تھا وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے رقص جب اروج کو پہنچا اور شراب کا ناشا شیمر اور اس کے سپاہیوں کے دماغوں کو معاف کرنے لگا تو سنسناتا ہوا ایک تیر آیا جو شیمر کی گردن میں ایک طرف سے لگا اور اس کی نوک دوسری طرف سے باہر نکل گئی شیمر دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ کر اٹھا سپاہیوں میں ہڑ بھونگ مجھ گئی وہ سب شیمر کے اردگرد اکھٹے ہو گئے تین چار اور تیر آئے تین چار چیخیں سنائی دیں پھر ان ایرانیوں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی انہیں سملنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ کٹنے لگے ان میں سے جو بھاگ کر دروازوں کی طرف گئے وہ دروازوں میں کٹ گئے چوکی والوں کو کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکتی تھی کسی بھی دروازے سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا انہیں ہتھیار اٹھانے کی تو محلت ہی نہیں ملی تھی اس حملے میں جو بج گئے وہ زمین پر لیٹ گئے یہ ایک توفان تھا یا بگولہ جو غیر متوقع طور پر آیا اور جب گزر گیا تو اپنے ساتھ وہ تمام مال اور دولت جو اس چوکی میں تھی لے گیا پیچھے لاشیں رہ گئیں یا تڑپتے ہوئے زخمی یا وہ اچھے بھلے ایرانی جو جان بچانے کے لیے لاشوں اور زخمیوں میں لیٹ گئے تھے صبح ہوئی مسلمان کھیتوں اور باغوں میں کام کرنے کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے کہ گھوڑ سوار ایرانی فوج نے ان کی بستی کو گھیرے میں لے لیا دوسری چوکی کو اس وقت اس چوکی پر حملے کی اطلاع ملی تھی جب حملہ آور اپنا کام کر کے بہت دور نکل گئے تھے مسلمانوں کو کام پر جانے سے روک لیا گیا ایرانی فوجیوں نے مردوں کو الگ کھٹا کر کے کھڑا کر دیا اور ان کے گھروں سے عورتوں کو باہر نکال کر مردوں سے دور کھڑا رہنے کا حکم دیا فوجی ان کے گھروں میں گھوز گئے اور اس طرح تلاشی لی جیسے ان کے مکانوں کے فرش بھی کھوٹ کر دیکھے ہوں انہیں کسی گھر سے کوئی ایسی چیز نہ ملی جو شک پیدا کرتی البتہ سپاہیوں کو اپنے کام کی جو چیزیں نظر آئیں وہ انہوں نے اٹھا لی پھر انہوں نے عورتوں اور مردوں کو اکھٹا کھڑا کر کے انہیں دھمکیاں دیں مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ان کے لیے نیا نہیں تھا کسی نہ کسی بہانے ان کے گھروں کی تلاشی ہوتی ہی رہتی تھی اس کے بعد انہیں اسی طرح دھمکیاں ملتی تھی لیکن اب ایرانیوں کو معقول بہانہ ملا تھا رات اگلا کی ایک مضافاتی فوجی چوکی پر بہت سے آدمیوں نے شبخون مارا ہے ایک ایرانی کمانڈر نے مسلمانوں سے کہا ہمارا ایک کمانڈر اور ساٹھ سپاہی مارے گئے ہیں اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں اگر تم میں سے کوئی مرد یا عورت اس گروہ کے کسی ایک آدمی کو بھی پکڑوائے گا اسے انام ملے گا نقد انام کے علاوہ اسے اس فصل کا آدھا حصہ ملے گا اس نے سب پر نگاہ دوڑائی اور پوچھا ایک دوسرے کو دیکھ کر بتاؤ کہ تم میں سے کون غیر حضیر ہے سب نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون غیر حضیر ہے ان کی نگاہیں خدام کو ڈھونڈ رہی تھی وہ تین چار دنوں سے بستی سے غائب تھا سب نے دیکھا خدام وہاں موجود تھا سب نے سکون کی سانس لی پھر بہت سی آوازیں اٹھیں کہ کوئی بھی غیر حضیر نہیں ایرانی فوجیوں کے جانے کے بعد جنہیں معلوم تھا کہ خدام تین چار روز غائب رہا ہے وہ باری باری اسے پوچھنے لگے کہ وہ کہاں چلا گیا تھا میں شیمر کے ڈر سے بھاگ گیا تھا خدام نے ہر کسی کو یہی ایک جواب دیا اس کے باپ نے سب کو بتایا کہ خدام گزشتہ رات کے پچھلے پہر آیا تھا اس روز باپ میں کام کرتے ہوئے زہرہ اور خدام کام سے کھیسک گئے اور اس جگہ جا بیٹھے جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا زہرہ خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی اور وہ رہ رہ کر خدام کی بلائیں لیتی تھی یہ کیسے ہوا خدام اس نے خوشی سے لڑکھڑاتی ہوئے زبان سے پوچھا یہ کیسے ہوا اسے اللہ کی مدد کہتے ہیں زہرہ خدام نے کہا اب نہ کہنا کہ خدا مدد نہیں کرتا خدام زہرہ سنجیدہ ہوئی جیسے اس کے ہنٹوں پر کبھی مسکراہت آئی ہی نہ ہو خدام کے چہرے پر نظریں گاڑ کر قدر پریشان سے لہجے میں بولی سچ کہو خدام شمر کے قاتل تم ہی تو نہیں کہتے ہیں رات سہرائی ڈاکووں کے بہت بڑے گروہ نے شمر کی چوکی پر اس وقت شبخون مارا تھا جب وہ شراب اور رقص میں بدمست تھے ایسا تو نہیں کہ تم ان ڈاکووں سے جا خدام کے اچانک قہقہ نے بنت سعود کی بات پوری نہ ہونے دی وہ ہستا ہی رہا اور اس نے اپنا بازو زہرہ کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا زہرہ پر جذبات کا ایسا آسیب تاری ہوا کہ وہ بھول گئی کہ وہ خدام سے کیا کہہ رہی تھی خدام نے قہقہ میں ایک راز چھپا لیا تھا اور زہرہ پر جذبات کا آسیب تاری کر کے یہ راز اس کی آنکھوں کے آگے سے ہٹا لیا تھا زہرہ کو یہ خطرہ نظر آیا تھا کہ خدام غیر معمولی طور پر دلیر غیرت مند اور جسمانی لحاظ سے طاقتور اور پھرتلا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ شمر کو قتل کرانے کے لیے ڈاکووں کے گروہ سے جاملا ہو اس زمانے میں سہرائی ڈاکووں کے گروہ فوجی دستوں کی طرح اپنی کار روایاں کرتے تھے وہ مسافروں کے قافلوں کو لوٹتے اور لڑتے لڑتے یوں غائب ہو جاتے تھے جیسے انہیں سہرہ کی ریت اور رتیلے ٹیلوں نے نگل لیا زہرہ نے کئی بار دیکھا تھا کہ دو دن اجنبی مسافر آئے اور یہ بتا کر کہ وہ بہت دور جا رہے ہیں کسی مسلمان کے گھر ٹہرے اور صبح ہوتے ہی چلے گئے وہ جب بھی آتے تھے خدام اور اس جیسے تین چار نوجوان زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتے اور ان کے جانے کے بعد یہ نوجوان پر اثرار سے سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے تھے زہرہ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اجنبی مسافروں کے جانے کے بعد مسلمان قبیلوں کے بزرگ سر جوڑ کے بیٹ جاتے اور سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے پھر جب مسلمان کھیتی باڑی باغبانی اور دیگر کاموں میں مصروف ہوتے تو یہ بزرگ ان کے درمیان گھومتے پھرتے اور ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے تھے جیسے واز کر رہے ہوں اپنے مذہب کو نہ چھوڑنا بزرگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے جس خدا کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو اس خدا کی مدد آ رہی ہے آتش پرست طاقتور ہیں بہت طاقتور ہیں لیکن وہ اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں ثابت قدم رہو ظالم کا ہاتھ کٹنے والا ہے اللہ مظلومین کے ساتھ ہے کب آخر کب ایک روز ایک آدمی نے جھنجلا کر ان بزرگوں سے پوچھا خدا کی قسم تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ظلم و ستم سہتے چلے جائیں اور چپ رہیں اور تمہارے واس سنتے رہیں اگر آج ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں اور اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں خدا کی مدد آ رہی ہے کب آ رہی ہے اسے بتاؤ ایک بزرگ نے اس آدمی کے ساتھ کام کرنے والے آدمی سے کہا اسے اچھی طرح سمجھاؤ اسے بتاؤ کہ اس علاقے میں یہ صدیوں پرانے جو کھنڈر کھڑے ہیں خدا کا ہاتھ ان میں سے اٹھے گا اور ظالم کا ہاتھ کٹ جائے گا ان بزرگوں کے سینے میں بھی وہی راست تھا جو خدام نے زہرہ بنت سعود سے چھپا لیا تھا ایرانی کمانڈر شیمر کی چوکی پر جو اتنا زبردست شبخون مارا گیا تھا وہ پہلا شبخون نہیں تھا ابلہ کے علاقے میں یہ پہلا تھا یہ چوکی چونکہ آبادی کے قریب تھی اس لیے ان مسلمانوں کو پتا چل گیا تھا اگر ان کے گھروں کی تلاشی نہ لینی ہوتی تو شاید انہیں پتا ہی نہ چلتا عراق کے سرحدی علاقے میں دوسری تیسری رات ایرانیوں کے کسی نہ کسی چوکی پر ایسا ہی شبخون پڑتا اور شبخون مارنے والے چوکی میں قتل و غارت کر کے وہاں سے جو مال اور سامان ہاتھ لگتا لے کر غائب ہو جاتے دو بار ایرانی فوج نے یہ جوابی کارروائی کی کہ کسیر تعداد گھوڑ سوار دستہ شبخون مرنے والوں کی تلاش میں گیا اس سرسبز اور شاداب علاقے سے نکلتے ہی سہرا شروع ہو جاتا تھا جو ہموار سہرا نہیں تھا وہاں ریت کی گول گول اور انچی انچی ٹیکریان تھی آگے وسی نشیب تھے جن میں عجیب و غریب شکلوں کے ٹیلے کھڑے تھے ریت کی پہاڑیاں تھیں جن سے شولے سے نکلتے محسوس ہوتے تھے اس خوفناک علاقے میں جو مل ہا مل پھیلا ہوا تھا سہرا کے بھیدی ہی جا سکتے تھے کسی اجنبی کا وہاں جانا ہی محال تھا اور وہاں جا کر زندہ نکل آنا تو ناممکن تھا دونوں بار ایرانی فوج کے گھوڑ سوار دستوں کا یہ انجام ہوا کہ اسے گھوڑوں اور انسانوں کے نقو شفا ملتے رہے جو صاف بتاتے تھے کہ یہ ایک گروہ ہے اور شبخون مارنے والا یہی گروہ ہو سکتا ہے مگر یہ نقوش انہیں سیدھے موت کے موں میں لے گئے ایرانی جو ہی پہلے نشیب میں داخل ہوئے اور برا دستہ نشیب میں اتر گیا تو ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگی پہلی بوچھاڑ میں کئی سوار اور گھوڑے گھائل ہو گئے زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگے سارے دستے میں بھگدڑ مجھ گئی ان پر تیر برستے رہے مگر بکھر جانے کی وجہ سے تیر خطا ہونے لگے بھول بلائیوں جیسے اس نشیب میں سے چند ایک گھوڑ سوار نکلے ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھی ان کے کرتے بڑے لمبے اور سروں پر سیاہ کپڑے اس طرح لپٹے ہوئے تھے کہ ان کے چہرے اور گردنیں بھی ڈکی ہوئی تھی ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی ان گھوڑوں کے قدموں میں اور ان کے سواروں کے بازووں میں ایسی پھورتی تھی کہ ایرانی سوار جو پہلے ہی ہراسان تھے برچیوں سے زخمی ہو کر گرنے لگے ان میں سے کئی بھاگ نکلے وہ ٹیلوں اور گھاٹیوں والے نشیب سے تو نکل گئے لیکن ریت کی گول گول ٹیکریوں میں داخل ہوئے تو وہ گھومنے لگے ان سائکڑوں ٹیکریوں میں جو ایک دوسری کے ساتھ ساتھ کھڑی تین چار میل کی وسط میں پھیلی ہوئی تھی یہی خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی ان کے اندر چلا جائے تو وہ اندر ہی اندر چلتا رہتا ہے نکل نہیں سکتا آخر تھک کر بیٹھ جاتا ہے پیاس سے حلق میں کانٹے چپنے لگتے ہیں اور ریگستان کے یہ گول گول بھوت اسے بڑی عذیتناک موت مارتے ہیں دوسری بار ایرانیوں کے سوار دستے پر کسی اور جگہ ایسا ہی حملہ ہوا تھا اور سوار بکھر کر بھاگ رہے تھے تو انہیں ایک للکار سنائی دینے لگی زرتشت کے پجاریوں میں مسنا بن حاریسہ ہوں زرتشت کو ساتھ لاؤ مسنا بن حاریسہ ہرمز کو یہ نام بتا دینا مسنا بن حاریسہ اس ایرانی دستے کے جو سوار زندہ واپس گئے تو وہ نیم موردہ تھے انہوں نے اپنے کمانڈروں کو بتایا کہ انہیں سہرہ میں یہ للکار سنائی دی تھی اس کے بعد ایرانیوں کی سرہری چوکیوں پر چھاپے پڑتے رہے لیکن انہوں نے چھاپا ماروں کے تعاقب کی اور ان کی تلاش کرنے کی جرت نہ کی بعض چھاپوں کے بعد بھی یہ للکار سنائی دی تھی مسنا بن حاریسہ آتش پرستوں میں مسنا بن حاریسہ ہوں پھر مسنا بن حاریسہ دہشت کا کسی جن کا بھوت کا کسی بدروح کا ایک نام بن گیا ایرانی فوجی اس کے نام سے ڈرنے لگے انہوں نے مسنا بن حاریسہ یا اس کے گروہ کے کسی ایک آدمی کو پکڑنے کے بہت احتمام کیے لیکن جب کہیں شبخون پڑتا تھا تو ایرانی فوجی جن کی جرت اور بے جگری مشہور تھی دہشت سے دبک جاتے تھے یہ تھا وہ مسنا بن حاریسہ جو فروری 633 عیسوی کے ایک روز مدینہ میں خلیفت المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کے سامنے ایک گمنام اجنبی کی حیثیت سے بیٹھا تھا وہ جنوبی عراق کا رہنے والا اور اپنے قبیل بنو بکر کا سردار تھا تاریخ میں ایسا اشارہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس نے کب اور کس طرح اسلام قبول کیا تھا یہ اسی کی کاوش کا نتیجہ تھا کہ نہ صرف اس کے اپنے قبیلے نے بلکہ ان علاقوں میں رہنے والے گئی اور قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جب جنگ یامامہ ختم ہوئی اور ارتداد کے فتنے کا سر کچل دیا گیا تو مسنا بن حاریسہ نے عراق کے جنوبی علاقے میں ایرانیوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا انہوں نے ان مسلمانوں میں سے جو ایرانی بادشاہی کی ریایہ تھے ایک گروہ بنا لیا اور ایرانی فوج کی سرحدی چوکیوں پر شبخون مارنے شروع کر دیئے ان کے شبخون اس قدر اچانک اور تیز ہوتے تھے کہ چوکی والوں کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا اور مسنا کا گروہ صفایہ کر کے غائب ہو جاتا تھا انہوں نے بڑے ہی دشوار گزار سہرہ میں اپنا اڈا بنا لیا تھا جسے انہوں نے مال غنیمت سے بھر دیا تھا پھر انہوں نے ان بستیوں پر بھی شبخون مارنے شروع کر دیئے جہاں صرف ایرانی رہتے تھے مسنا نے سرحد پر ایرانی فوج کو بے بس اور مجبور کر دیا ایرانی فوج کے کئی سینئر کمانڈر مسنا کے ہاتھوں مارے گئے تھے مسنا بن حاریسہ نے دوسرا کام یہ کیا کہ ایراق کے جنوبی علاقے میں جو مسلمان ظلم و ستم میں زندگی گزر رہے تھے انہیں اس نے اپنے زمین دوز اثر میں لے کر متحد رکھا ہوا تھا ان کا ایک گروہ تو شبخون مارنے کا کام کرتا تھا اور ایک گروہ بستیوں میں رہ کر مسلمانوں کو اتحاد کی لڑی میں پروے رکھتا اور انہیں بتاتا رہتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے مسلمان اپنے چھاپا ماروں کی کامیابیاں دیکھ رہے تھے اور وہ مطمئن تھے یہ تھی وہ خدای مدد جس کے انتظار میں وہ ایرانیوں کا ظلم و ستم سہ رہے تھے اور اپنا مذہب نہیں چھوڑ رہے تھے ورنہ مظالم سے بچنے کا ان کے سامنے بڑا سہل طریقہ تھا کہ اسلام سے منحرف ہو کر آتش پرست ہو جاتے خدام نے زہرہ سے کہا تھا کہ وہ تین چار دنوں کے لئے غائب ہو جائے گا وہ غائب ہو کر چھاپا ماروں کے اڈے پر چلا گیا تھا اور انہیں ایرانی کمانڈر شیمر کے متعلق بتایا تھا اس کی چوکی تک چھاپا ماروں کی رہنمائی اسی نے کی تھی چوکی پر حملہ پوری طرح کامیاب رہا اس کے فوراں بعد خدام اپنے گھر آ گیا تھا شکریہ